اسحاگڈار کا قصور کیا تھا؟ صرف اسحاگڈار کا قصور یہ تھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح ان تمام معاملات میں الجھایا جائے اور کسی نہ کسی طرح اسے الجھانے کے بعد نواز شریف کو جھکایا جائے کیا یہ اسحاگڈار کا قصور تھا؟ اب آپ کہتے ہیں اسحاگڈار نے کیا کیا ہے؟ چار سال کی وہ حکومت جو اسحاگڈار کے بھی خلاف تھی اور ہر قسم کے وسائل بھی تھے اور ون پیج بھی تھا اس کے باوجود ایک ٹکے کی ان کے خلاف کرپشن کا یا کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ثابت کر دیتے وہ نہ سینیٹر رہتے نہ وہ کوئی اور بنتے اس کے بعد ثابت آج تک ہوا کچھ نہیں کیا پاکستان میں وکٹمائز نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا پاکستان میں عدالتیں یہ نہیں لکھتی رہی کہ پلٹیکل انجنرنگ ہوتی ہے بکٹمائز کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کا پوائنٹ آگیا میرا سوال ہے آپ سے میں اگلے سوال پہ آجوں کیا فرق لے کے آئیں گے؟ وہ اسی پہ آجوں نا وہ بڑا اہم سوال ہے اب میں اس کا حوالہ کسی کے کام سے دے سکتا ہوں دوزار تیرہ میں یہی پاکستان جب مہیاں نواز شریف کے حوالے ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جلد بینکرپٹ ہو جائے گا وہی معیشت جو کہتے تھے بیٹھ جائے گی وہی ڈالر کو جو کہ ایک اس وقت ایک سو دس کے قریب چلا جا چکا تھا کہتے تھے ڈالر بے کابو ہو جائے گا چار سال کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ اس آگڈار نے ڈالر کنٹرول رکھا منگائی پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم ترین ہوئی پاکستان میں سٹاک ایکچینج سب سے اروج پہ تھی پاکستان جو بینکرپٹ ہودوں کی باتیں ہو رہی تھی تو تلال بھائی بات یہ ہے کہ اس آگڈار سب آ رہے ہیں بات سولے ہاں جی یہ تیہ ہو گیا ہے میری ایک بہلے بات مکمل ہو لیں بات مکمل ہو لیں اس کے بعد یہ دیکھیں نا کار کردگی کا مقابلہ کرے کا نمبر جو ہیں وہ بولتے ہیں بھئی مجھے اس آگڈار نہیں اچھا لگتا یہ اچھا لگتا ہے یہ میرا مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی چلے ٹھیک ہے جو نمبرز ہیں ان کو کیسے جھٹھ لائیں گے ڈالر کنٹرول رہا کے نہیں رہا سٹاک ایک چینج اوپر گئی کے نہیں جی ڈی پی بڑی کے نہیں بڑی سر میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے سرخواب کے پاروں کو لگے میں وزیر خزانہ بنا رہے ہیں آخری لائن آخری لائن آخری لائن آخری لائن پجتر سال میں میں بھٹی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں بھٹی صاحب بہت تحقیق کرتے پجتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت بتا دے جس کے ہوتے ہوئے چینی آٹھا گھی کی ایک روپے کا فرق نہیں آیا قیمت میں اگر وہ نکالیں گے گوگل کریں یا وہ جو مرضیت تو وہ ڈار صاحب ہوں گے پویٹ آگیا آپ کا وہ وہ نواز شریف کی تھی سر ڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پر آرے تصدیر کرتے ہیں آپ تلال بھائی یہ تو بتا دیں یار مجھے کوئی فائدہ تو ہوا کر ہے آپ کے آنے کا بھی بھائی میں دیکھیں دیکھیں میری گزارج سنیں میرے پاس ایسی دیکھیں نا آپ ذرائع سے چیزیں چلا رہے ہیں آپ کے ذرائع میرے سے بہت مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ کے ذرائع جو ہے وہ میرے سے مضبوط ہے آگر آپ چلا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس وقت پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تلال بھائی ایک زمانے میں چھوڑ دے چھوڑ دے اگر کسی کو کوئی طلاب ہے ایک زمانے میں یہ میرے پاس ذرائع ہے جو بڑے زبدہ ذرائع ہیں یہ علی نواز ایوان صاحب کے بھی ایک سیس میں تھے لیکن برحال اب لیے منی بات ہے ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کے کامران بھائی ایک جملہ ایک سیکنڈ پہلے میں تاتھوں یہ جتنے بھی الزامات لگیں بھائی ساگڈار صاحب کے اوپر بھٹی صاحب نے بولے ہوں گے یا جس طرح ہی بولے ہوں گے وہ الزامات ہیں ابھی کچھ ثابت ابھی کچھ نہیں ہوا بھٹی صاحب جلدی بتا دے علی بھائی کی طرف جانا ہے بہتاب آ رہا ہوں میں جانے کے لئے ان کی طرف جی فرمائیں تیس سیکنڈ میں بولے کیا کہنا ہے نہیں نہیں بس ایک جملہ صرف میں تلال بھائی کے سے ایگری کرتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں کہ پچھتر سال میں ہمیں واحد یہ ملے ہیں وزیر خزانہ جنہوں نے تقدیر بدل دی میں صرف ایک سوال ان کے لئے کرتا ہوں کہ پچھتر سال میں کوئی ایک وزیر خزانہ بتائیں جس کے جالی عداد و شمار پر آئی ایم ایف نے جرمانہ کیا ہو وہ آپ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر ساگڈار صاحب ہے لیکن میں آگے علی نواز عیوان صاحب ایک منٹ ایک منٹ اے میں اس کا جواب دے دوں پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کا ایک ہی پروگرام آئی ایم ایف کا کمپلیٹ ہوا ہے جس کے دس رویو تھے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی سربراہ نے کیا کا وہ چلا دے بھٹی صاحب کو اس کا جواب آجے گا